دیش بھر میں مہا سیو راتری کا پرپ اولاس کے ساتھ منا جارہا ہے بھگوان سیو کے مندروں کے اندر بھگت جن جلب اسے کر رہے ہیں اور بھگوان سیو کا اثرباد لے رہے ہیں سمانہ کا سیفٹک سیو لنگ جو ستی ستان کے اندر ہے جو کی پنجاب میں کیول ایک سمانہ اور ایک اوشیارپور میں ہیں اس کی پوجا کرنے سے بھگت جنوں کی من کی اچھائیں پوری ہوتی ہیں اور صوبے سے ہی بھگت جن آج چاہے برسات صوبے سے ہو رہے ہیں لیکن بھگتوں کا عصہ کم نہیں دیکھا جا رہا صوبے سے ہی لوگ لائنوں میں کھڑے ہو کر اپنی بارے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی باری آئے اور بھگوان سیو پر جلگا بھی سیکھ کر رہے ہیں ہاتھ وار سے کعوری پہلے جل لے کر پہنچ رہے ہیں اور یہ سبھی سردھا کو درساتا ہے کہ بھگتوں میں بھگوان سیو کے پر تک کتنی ارادنا سے اس کی پوجا کر رہے ہیں مح� نہیں اسے گی نہیں موسیقی 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 ہمارے ستی مندر کے اندر اس پیٹی گلنگا ہے اس کا بڑا مہتوہ ہے جو اس میں جو ہے پنچا امید سے اسٹان کرتا ہے پورو جنمم کردام پاپا اس کے پورو جنمم کی کرم جو ہے نشٹ ہو جاتے ہیں یہ پنجاب میں جو ہے دوسرا نمبر پہلی نمبر جو ہے ہونسیار پوری میں ہے دوسرا نمبر اسپیٹنگ لنگ جو ہے ہمارے ستی مندر کے اندر ہے اس کا بڑا مہمہ ہے انہوں کو یہ ہے کہ آج بھگوان شنکر کا جو ہے راتری بیوہ ہوتا ہے دو چار فیرے کی پوجہ ہوتی ہے جو کی شام سے سات بجے سے شروع ہوگا اور راتری بارہ بجے تک ہوگا کیمریمین بالسنگرق کے ساتھ پرسوتم کوسک سمانہ نیوز